اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائے چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسمان کے نئے چیلر کا خلاصتہ بتائیں گے چیلر دیکھ کے لگتا ہے کہ اسمان کے چاروں طرف بس دشمن ہی دشمن ہے چیلر کا پہلا حصہ بہت ہی سنسنی قیس اور جاندار ہے اس کا آغاز اسمان سے ہوتا ہے جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کے راستے میں ہے اور کہتا ہے جب تک ہم سوت اور ان زمینوں میں اپنا نظام قائم نہ کر لیں گے تب تک ہماری تلواریں میان سے باہر رہیں گی گیہاتو بھی جنگ کی تیاریوں میں ہے اور کہتا ہے میں اسمان کے لیے موت کا پیغان ہوں چیلر کے تیسرے حصے میں عالم شاہ کو دکھایا گیا ہے وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ میں گیہاتو کو شکار بناوں گا اور تم باغی سردانوں کو تباہ کریں گے تیلر کا تیسرا حصہ قلعہ اور نکولہ کو دکھایا جا رہا ہے وہ بھی حسب معمول اسمان کے خلاف سالشوں میں مصروف ہیں اور آرگست کو غصے میں کہتا ہے کہ ججھے ہر حال میں خوصص اسمان چاہیے تیلر کا ایک ستام اسمان پہ ہوتا ہے جہاں وہ اپنے سپائیوں سے کہتا ہے کہ یہ سرزمین ہماری ہے اور ہمارے ساتھ پشمنی کرنے والے کی قبر بنے گی حق ہے اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ یہ ہاتھوں کو تیر کا نشانہ بھی ہوتا ہے اس کے بازو کے پاس لگتا ہے اور اسمان کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی